اچھا اب جہاں تک مسلم نیون کی بات ہے تو صرف ایک شخص کے ذریعے نہیں پیغام آتے جاتے رہے اچھا ایک ہمیشہ دو تین لوگ ہوتے ہیں ایک یہ کہتا ہے کہ جی میں فلانے کے بڑا قریب ہوں اور کوئی رشتہ داری ہیں وغیرہ بتاتا ہے کہ میری یہ رشتہ داری ہے میری وہ رشتہ داری ہے میں پیغام لا سکتا ہوں لے جا سکتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی طور پر آفر کرتے ہیں کہ میرے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ میں ریچ آؤٹ کر سکتا ہوں پیغام دے سکتا ہوں تو یہ پیغام لانے والے جانے والے مل جاتے ہیں اب نونلی کے اندر ایک صاحب ہیں جنہوں نے تو کافی اکھلے عام بات یہ کہی تھی کہ وہ جنرل باجوا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے وہ تھے زبیر صاحب محمد زبیر صاحب جب گوینر صاحب بھی گوینر صاحب جب گوینر صاحب تھے اور اس کے بعد بھی وہ اور وہ کافی رائیوینڈ آتے جاتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی جنرل باجوا کے ساتھ ٹیک انہوں نے جنرل فیض کی بات کبھی نہیں کی تھی جنرل باجوا کی بات ہی کرتے تھے اس طرقے کے ساتھ مجھے خود میرا ذاتی علم ہے کہ لاہور میں جو سٹیشن کمانڈر تھا آئی ایس آئی کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں مگر جو بھی تھے جو شہباز شریف کے ساتھ جیل میں بھی رابطے میں تھے اور اس کے بعد بھی جب وہ تبدیل ہو گئے اور کوئی نیا سٹیشن کمانڈر آ گیا تو وہ بھی رابطے میں رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور پھر محسن نقوی صاحب کے ذریعے بھی رابطے اسٹیبلش کیے گئے تھے کیونکہ محسن نقوی صاحب سٹیشن کمانڈر کے کافی قریب رہے ہیں جو بھی یہاں سٹیشن کمانڈر آتا رہا محسن نقوی صاحب ان کے قریب ہوتے تھے تو پھر محسن نقوی صاحب نے بھی اسی لیے آگے جا کے سیاسی رول ادا کیا اور یہ جو سارا الائنس تھا اس کو سٹیش اپ کیا جب باجوہ صاحب کی پولیسی یا فیض کی پولیسی تبدیل ہوئی یا ہونے جا رہی تھی تو اسی لیے محسن نقوی صاحب کو بہت اس کا انعام بھی ملا ہے کیونکہ انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنا جانا رہا میاں صاحب کے ساتھ بھی ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جن کے تعلقات تھے باجوہ صاحب کے ساتھ یا باجوہ صاحب کے فادر ان لوگ کے ساتھ ان میں خود لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تھے ملک احمد خان صاحب جو اس وقت سپیکر ہیں تجام اسیبلی کے انہوں نے خود تسلیم کیا ہے جی میں ایسا میں نے رول بھی ادا کیا اور میں بڑا قریب تھا جنرل باجوہ کے جی اور جب وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے وہ بہت سی باتیں کیا ہوں تو ظاہر ہے وہ بھی ایک آتے جاتے تھے لندن میں آتے جاتے تھے اور ادھر بھی زبیر آتے جاتے تھے مریم کو ملنے رائیوڈ میں تو بات تو چل رہی تھی کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا ادھر سے یا ادھر سے تو اسی لئے خان صاحب بھی تھوڑا پریشان تھے کہ یہاں رہا ہے کی گل ہے مجھے تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے اور وہاں رابطے کھلے میں اور بائی دوئے رابطے صرف کیونکہ سٹیشن کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو یا ڈی جی سی کو رپورٹ کرتے ہیں پھر وہ آگے ڈی جی آئی ایس آئی کو کرتے ہیں کبھی کبھی اور اس وقت جنرل فیض جو تھے وہ ڈی جی سی تھے پھر اس کے بعد وہ پرموٹ ہوئے تو ڈی جی آئی ایس آئی تو جنرل فیض کے رابطے رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اسی لئے آج حامد میر صاحب میں نے سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیض کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تو ان کے لئے یہ کیا وہ کیا میں نے تو نواز شریف کو باہر بھیجوا دیا اور پھر دیکھو انہوں نے میرا نام لے لیا اور یہ کیا ایسی ہے نا اچھا اب بات یہ ہے کہ عمران خان نبی تو یہ کہا تھا نا یاد ہوگا آپ کو کہ یہ دیکھو جی یہ پلیٹ لیٹس کا ڈراما سارا ہوا اور اور وہ کہتے تھے ہمیں بے وکوف بنایا گیا تو بے وکوف کس نے بنایا مطلب ہے کہ نون لیگ نے تو نہیں بنایا کسی اور نہیں بنایا تھا جائر ہے جنہوں نے گرین لائٹ دینی تھی کہ نکالو ان کو یہاں سے تو انہوں نے بنایا نا بے وکوف اور وہ ہی بیٹھے ہوتے تھے یہاں روز تصویر آتی تھی کہ پرائم میسٹر ہاؤس کے لون کے پیچھے تین کرسیاں ہیں ایک میں امران خان بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف باجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف فیصہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصہ نے اپنا گری سوٹ پہنا ہوئے اور پنک ٹائی پہنے بھی جو کہ وہ بڑا پسند کرتے تھے گریٹ کومبینیشن کچھ کچھ آپ کا بھی میں صحیح ہے میں نے بھی ان کی ڈریس سنس کو تاریخ کی تھی اچھا 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 تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سیاست میں چلتی ہیں اچھا پہلی بات یہ کہ جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے اس میں وزن ہے اچھا دوسری بات یہ کہ ایک سریج ایسی آئی تھی جب کہ جنرل فیض کو شنٹ کر دیا تھا فرم آئیس آئی ٹو بشاور اس وقت کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کھڑے لائن چلے گئے ہیں جے اب وہ فارغ ہو گیا کھڑے لائن چلے گئے پتہ یہ چلا کہ وہ بالکل کھڑے لائن نہیں گئے تھے وہاں بھی جب تھے تو وہ بہت کچھ کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی جب ریٹائر بھی ہو گئے تو آج یہ پتہ چل رہا کہ وہ بہت کچھ کر رہے تھے یہی ہے نا تو کھڑے لائن تو وہ نہیں لگے اگر لگے بھی تھے تو انہوں نے کھڑے لائن کو مین لائن بنا جئے قابلیت اچھا تو اب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض ایک صفحہ پہ تھے وہ کونسا صفحہ تھا اور کہاں آپس میں ان کی ڈیفرس و اپنین ہوا یہ بڑا امپورٹن ہے جس نے آج تک کسی نے ڈسکرس نہیں کیا وہ سن پیج دوسری ایک ایسیو تھا کہ امران خان کو لانا ہے اور چلانا ہے اور ان دونوں کو نکالنا ہے اور ان کو فارق کرنا ہے وہ تو ہو گیا اس کے بعد یہ اجنڈا تھا کہ امران خان کو صرف یہ اگے بھی چلانا ہے یہ ایک الیکشن جتا کے دس سال کا پلان جو تھا صدارتی نظام اس کے اندر جو دوسرا پلان تھا اسی پلان کے اندر عمران کو چلانا ہے لانا اور چلانے کے اندر یہ تھا کہ ایک extension باجوہ صاحب کو ملے گی جس کی وجہ سے پھر جنرل فیض کی سینئر دوران بن جائے گی تو اس کے بعد پھر جنرل فیض کی آمی چیف بنیں گے اور وہ چھ سال کم از کم وہ رہیں گے تو چھ سال چھ سال اس میں سے خان صاحب کے دس سال بن جاتے تو یہ دو چیزوں پہ اتفاق تھا اب کہاں آکے اتفاق تھوڑا سا ہل گیا ہلا یہاں کے جب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ اب مجھے فیض صاحب کو کور دینی ہے اور اس وقت جنرل باجوہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ باتیں جنرل فیض ایسی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا وہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے اوبر بھی پریشر تھا جنرل فیض ایسی سے ہٹایا جائے اور کسی اور کو لگایا جائے اور یہ ایک تقاضہ بھی ہوتا ہے you know you can't stay in one place for so long اور ان کا یہ تھا کہ ان کو کور دینی ہے تاکہ وہ آگے معاملہ ستے ہو جائے کہ یہ بنیں گے آمی چیف اس وقت ایک ایسی چیز ہوئی جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جنرل باجوہ اور فوج کے اندر تھوڑی سی بچائنی ہوئی وہ تھی ایک پروپوزل جو عمران خان نے دی جنرل فیض کے کہنے کے اوپر وہ یہ پروپوزل تھی کہ آئیس آئی اب اتنی بڑی آگینائزیشن ہو گئی ہے اور اس کا ڈریکٹریٹ بھی سیپرٹ ہے تو اس کو بھی ایک کور کی حیثیت دے دی جائے یایس یایس تو باجوہ سب بہت ناراض ہوئی اور وہ پروپوزل پھر کور کمانڈر میٹنگ میں آئی کسی سے کروائی گئی کہ جی آپ یہ اور اس میں پھر کافی ابجیکشن ہوا وہاں کو پوش بیک بھی لیو کیونکہ دیکھئے جو کور کمانڈر کی میٹنگ ہوتی اس میں آئیس آئی چیف کو بائی انویٹیشن بلائی جاتا ہے وہ نایچرلی ان کو بلائی جاتا ہے فور بریفنگ کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ آئیس آئی چیف بھی بیٹھا ہو مگر عام طور پر he is not part of the کور کمانڈر کانفرنس و میٹنگ بٹ ان کو بلائی جاتا ہے فور بریفنگ پرپوز تو یہ جب بریفنگ ہوئی بڑی بہت بڑی ارگنیزیشن ہے اتنے ہزاروں لوگ ہیں ایک ڈیویشن جتنے لوگ ہیں آئیس آئی کے اندر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو اس کو بھی ایک کور دے دی جائے اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ان کو کور ہیڈکورٹرز نہ جانا پڑے یہیں بیٹھے رہے ہیں جب تک باجواہ صاحب فارغ نہیں ہوتے اور یہ آمی چیف نہیں بنتے نہ ایدھر بیچ میں کوئی سلپ اپ نہ ہو جائے تو دس وز دا پرپوز وہ خان صاحب کے ذریعے انہوں نے موف کروایا وہ شوٹ ڈاؤن ہو گیا اس وقت باجواہ صاحب شکی ہو گئے یار یہ کوئی جو اور ہے تو گڑھ بڑھ تو نہیں ہو رہی پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے ایک دو ایسے انسٹنسز بھی ہوئے جا ہے شاید میرا خیال باجواہ صاحب کی نالج میں بھی آئے ہیں کہ کچھ رابطے بنائے گئے between جنرل فیز اور نوازشری صاحب اور مریم through some people کہ جی بات کریں تو آگے سے شاید جواب یہ ملا کہ ہاں ٹھیک ہے بات کرنے کے لئے تیارہ چیف سے بات کریں گے تم سے نہیں کریں گے اچھا وہ کوئی اپنے لئے راستہ تلاش کرنا چاہتے تھے وہ اپنے لئے راستہ ڈونڈ رہے تھے جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اشور کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے چیف بنائیں اور میں یہ کروں گا یہ کروں گا آپ کے لئے یہ کروں گا یا خاج عاصف نے بھی کہا نا وہ جب بات آگے بڑھی تو جب جواب یہ آیا کہ ہم بات کرنے کے لئے تیارہ ہیں مگر چیف سے بات کریں گے تو آپ سے کیا بات کرنی ہے تو وہ پھر کینسل کرنی پڑی وہ میٹنگز کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات چیف تک جائے وہ الگ اپنی گریڈ کھولنا چاہ رہے تھے تو وہ پھر باجوا صاحب اور بھی شکی ہو گئے کہ یہاں رہے سپرٹ لائن بھی انہیں کوئی کھولی سو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ایشیوز لیڈ تو اس فائنلی کوئنگ ٹو پیج رپچر ہو گیا اس وقت کریکس آنے شروع ہو گیا اور امران بھی بڑا اپسٹ تھا اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ ٹرانسفر نہ ہو یہاں تک کہ آرمی کی طرح سے انناؤنس کر دیا کہ ان کی ٹرانسفر ہو گی اور یہ کور جا رہے ہیں یہ پھر بھی ڈی جی آئے سای بن کے بیٹھے رہے اور کراچی سے کور کمانڈر نے آنا تھا وہ آئے ان کو جگہ نہیں ملی وہ پھر چلے گئے کراچی اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ آپ پہنچیں وہاں پھر ان کو دھکے نکال کے نکال کے بیجا وہاں کور یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا نہیں تھا بیس دن بعد نوٹیفیکیشن آیا تھا پھر تو اس وقت بھی ٹینشن کریئیٹ ہو چکے تھے ایک ایسی سٹیج بھی آئی تھی کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی آپس میں کافی ڈڑپے شروع ہو گئی تھی کچھ ایشیوز کی اوپر یہ بھی ان میں سارے ایشیوز تھے یہ اسپیشلی ٹرانسفر آف جنرل فیض جنرل باجوہ جنرل باجوہ وہ انڈر انورمس پریشر فرم اس کولیگز کہ اب فارق کرو ان کو ادھر بیجو اور بیکنس غلطیاں بھی ہوئی تھی ان سے کراچی میں جو کچھ ہوا مریم کے ساتھ جی جی وہ ہوتیل میں پر چھپا مارا گیا جب تو میرا خیال ہے کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ باجوہ صاحب بہت اپسٹ تھے عمران خان سے بہت اپسٹ تھے وہ کونسی سٹیج تھی وہ اسی کے دوران ایک سٹیج تھی اور وہ ایک میٹنگ کے بعد واپس آئے اور انہوں نے آکے کمپلین کیا ایک دو لوگوں کے نام میں نہیں لوں گا کہ میں اب نہیں چل سکتا اس کے ساتھ